یمن کا ایک یہودی تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین میں یہودیوں نے تحریف کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں جو تحریف ہوئی وہ کیسے ہوئی ایک یہودی تھا اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ کہا یعنی کہ میں حضرت عیسیٰ کا پیروکار ہوں حضور کی بیسج سے پہلے وہی سچا دین تھا اصل دین تھا تو اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ علم کہا اور دیرے 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 تعلیمات میں بگاڑ کرنا شروع کیا اس طرح عیسائیت میں بگاڑ پیدا ہوا ٹھیک اسی طرح یہودیوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اس طرح اسلامی پرچم دنیا میں لہرانے لگا اور جس سے سب سے زیادہ نقصان یہودیوں کو پہنچا ان کی طاقت ختم ہوئی ان کی بادشاہت ختم ہوئی وہ اپنے آپ کو نبیوں کے اولاد کہتے تھے اللہ کا مقرب سمجھتے تھے اس پر ذت پڑی تو انہوں نے پلاننگ کرنا شروع کی پوری سازش کے تحت ایک طرف حضرت عمر کی شہادت ہوئی کروائی گئی دوسری طرف یہ تیہ کیا گیا کہ اگر مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے تو ان میں آپسی اختلافات انتشارات انتشار پیدا کیا جائے اور ان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کیا جائے چنانچہ عبداللہ ابن سبا یہودی وہ مدینے میں آ کر رہنے لگا اور اس نے اپنے آپ کو مسلمان کہا جبکہ وہ مسلمان نہیں تھا مدینے میں اس نے تماشا شروع کیا اس نے مدینے میں دیکھا کہ مسلمانوں میں آپس میں ان کے درمیان میں رہا کہ ان کے بیچ کیا کمزوریاں ہیں کہاں سے ان کو اپنا شکار بنایا جا سکتا ہے اس کا اس نے پورا جائزہ لیا اور پھر اپنی حرکتیں شروع کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ماحول بنا کر اس شخص نے مدینے میں تماشا شروع کیا حضرت عثمان نے اس کو مدینے سے باہر نکال دیا تو تم باہر نکلو وہ پہنچا دوسری جگہ وہاں جا کر اس نے تماشا شروع کیا اور وہاں کے بھولے بھالے مسلمانوں کو اس نے سمجھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں اور اب قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے اور حضور کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ دنیا سے چلے گئے اب نہیں آئیں گے یہ تو حضور کی توہین ہے عقیدے میں بگاڑا کس طرح اس نے سازش شروع کی مسلمانوں کا ایک طبقہ جو پڑھا لکھا نہیں تھا وہ اس کے جال میں آ گیا جب اس نے دیکھا کہ میرا یہ تیر کامیاب ہو رہا ہے پھر اس نے دوسرا تیر چھوڑا کہ ہر نبی کا ایک خلیفہ ہوتا ہے اور حضور کے خلیفہ تو حضرت علی ہیں وہ حضور کے وسیع ہیں یعنی حضور نے ان کے بارے میں وسیعت کی ہے اور اپنا کام ان کے سپرد کیا ہے علی کو ہونا چاہیے علی داماد ہیں ان کے گھر کے فرد ہیں اس میں بھی کچھ لوگ آ گئے جب اس نے دیکھا کہ یہ تیسرا تیر بھی کامیاب ہو رہا ہے دوسرا تیر پھر ایک اور چھوڑا کہ حضرت علی یہ خلافت کے زیادہ مستحق تھے حضرت ابو بکر عمر عثمان نے ان کا حق چھینہ ہے ہم سب کو مل کر انہیں ان کا حق دلوانا چاہیے اس میں بھی کچھ لوگ آ گئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشنگوئی فرمائی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ جس طرح دین مسیحیت میں لوگ افرات و تفرید کا شکار ہوئے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا ان کے بارے میں الٹے سیدھے باتیں کی ان کی والدہ حضرت مریم ان پر زنہ کا الزام لگایا اور دوسری طرف ایک طبقہ ہوا جس نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعالی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تم کو تمہارے مرتبے سے بڑھا دیں گے اور ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو دشمنی کی حد ختم کر دیں گے چنانچہ عبداللہ ابن سبا کی سازشوں کے نتیجے میں بغاوت ہوئی ایک طبقہ کھڑا ہوا جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا تفصیلات آپ سن چکے ہیں پھر اس کے بعد ایک طبقہ جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا وہ اپنے آپ کو شیعانِ علی کہنے لگا شیعان آنے ہوتا ہے گروہ جماعت مددگار کوئی حرب نہیں تھا ان میں سے جو لوگ براہ راست حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھے ظاہر سی بات ہے وہ مجرم تھے لیکن اس سے ہٹ کر جو لوگ حضرت علی سے محبت کرتے تھے اور اس محبت میں اپنے آپ کو شیعانِ علی کہتے تھے بہرحال وہ مسلمان تھے کچھ مسائل میں اختلافات ہو سکتے تھے لیکن وہ مسلمان تھے موسیقی